ہائی فرنٹس میں آج آپ کو ایک ایسا ہرماز بتا رہی ہوں جو آپ کے بالوں کی لینڈ کو بھی بڑھائیں گا اور آپ کے بالوں میں ایک نیچر شائن لے کر آئیں گا اگر آپ کے بال اس طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں اس کی لینڈ نہیں بڑھ رہی ہے اور بہت زیادہ ڈرائے ہو چکے ہیں تو آپ یہ ہرماز ضرور یوز کیجئے یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک میکسی کا جار لے لیں گے میں یہاں پر ایک بنانا یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے بالوں کی گروس زیادہ ہے تو آپ ایک یا دو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ایک کٹوری ہم دہی ملائیں گے اس میں میں یہاں پر ایک انڈے کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ اسے اس کی پی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر ایک بڑا چمچہ السی کے بینچی یوز کر رہی ہوں ان سبھی چیزوں کو ہم پیس کر ایک فائن پیس بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے پیس بنا لیا ہے اب میں یہاں پر ایسٹا ورجین اولیو آئل یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اولیو آئل نہیں ہے تو آپ کوکرنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہمارے بالوں میں سموتنس لے کر آئیں گے اس لئے اسے ایڈ کرنا ضروری ہے اب ہم اسے اپلائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر اسکارز میں اس طرح سے پارٹنگ لیں گے اور پھر پورے روٹ سے اسے لگانا سٹارٹ کریں گے پھر دین نیچے کے سائٹ میں لے کر جائیں گے ہمیں تھوڑا تھوڑا مساج بھی کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ایبز آف ہو جائیں ہمارے بالوں میں یا پھر آپ کسی اور کے ہیلپ سے بھی بالوں میں اسے اپلائے کر سکتے ہیں آپ یہ پیس کو ویک میں ایک سے دو بار بھی اپلائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ پیس بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں اور اسے پھر بعد میں اپلائے کر سکتے ہیں جب آپ ایک سے دو بار اسے اپلائے کریں گے تب کدھ آپ کو ریزلٹ اس کا سمجھ میں آئے جائیں گا کہ آپ کے ہیلپ بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کے بالوں میں ایک شائن بھی آ رہی ہے اور سوفٹنیس بھی آ جائیں گی اگر آپ کے اس کار پر بہت زیادہ ڈینڈ اف ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا لیمن جوس اور الیوری جیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ آپ کی چوئیس کے اکورڈی جیسا کہ آپ جانتے ہیں بنانا ہمارے ہیر گروٹ کو پرموٹ کرتا ہے اور ہیر لوز کو روکتا ہے السی ہمارے ہیر کے الاسٹسیٹی کو بڑھاتی ہے اور اسپلی ڈنگز کو ختم کر دیتی ہے اگر ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈ رف ہے ایچنگ کی سمسیہ ہے تو اسے بھی یہ دور کر دیتی ہے دہی میں تو ایک نیچرل کنڈیشنر ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے ٹیکسٹر کو ایمپروو کرتا ہے بس ہم ان بیسک سے انگریڈنس ہے جو ہر کسی کے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں ہم ان کچھ ہی انگریڈنس سے ملا کر ایک اچھا سا ماس بنا کر گھر میں ہی لگا سکتے ہیں ہمیں کوئی باہر سے اسموٹننگ کیریٹین ٹریٹمنٹ کروانی کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے پورا پلائے کر لیا ہے اپنے بالوں میں اب اسے اچھے سے ہم ٹویسٹ کر لیں گے اور ریپ کر کے اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر بعد میں اس میں ہم نورمل پانی سے واش کر لیں گے اگر آپ شیمپو کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈے شیمپو بھی کر سکتے ہیں لیکن تب کا تب شیمپو نہ کریں تاکہ آپ کے بالوں میں سوفٹنس آپ کو نظر آ جائے اور پھر واش کرے بعد آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں میرے بالوں میں کتنا اچھے سے ٹیکسٹر نظر آ رہا ہے سوفٹنس کا آپ بھی اپلائے کیجئے اور ریزلٹ شیئر کیجئے تھانک یو موسیقی